بہدر صحابیہ جنہیں تاریخ اسلام میں ایک مشرک کو قتل کرنے کا سب سے پہلے عزاز حاصل ہوا یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک ایسے بہدر بیٹے کو جنم دیا جنہوں نے اسلام کی سر بلندی کے لیے سب سے پہلے تروار ہاتھ ملی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھوپی حضرت سیدنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت عبد المطلب ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام حضرت عبد المطلب تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا اور قریش کے ہر دل عزیز سردار تھے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام حالہ بنت وحب تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت عامنہ بنت وحب کی بہن تھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے خاون کا نام حارز بن حرب تھا جو بنو میہ کے سردار ابو سفیان بن حرب کے بھائی تھے ان کے انتقال کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا عقد عوام بن خلید سے ہوا یہ حضرت خدیجہ دلکبرہ رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے جب آپ رضی اللہ عنہ کے خاون عوام بن خلید فوت ہوئے تو انہوں نے پیچھے زبین نامی ایک چھوٹے سے بچے کو چھوڑا آپ رضی اللہ عنہ نے جنگی نقطہ نگاہ سے اپنے بچے کی تربیت نہایت سخت انداز سے کی کھیلنے اور دل بہلانے کے لیے تیر و کمان مہیا کیے ہر خوفناک جگہ پر پر خطر مقام پر دھکیل دیا اگر انہوں نے ان مقامات پر جانے سے کبھی تھوڑا انکار کیا یا سستی ظاہر کی تو بری طرح پٹائی کرتی حتیٰ کہ ایک مرتبہ تو ان کے چچا نے والدہ کو ڈانٹ پلاتے ہوئے کہا کیا اس طرح بچوں کو مارا جاتا ہے تیرے اس عمل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تجھے اس بچے سے آناد ہے اس پر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا جو یہ کہتا ہے کہ میں اس بچے سے بغض رکھتی ہوں وہ جھوٹ بولتا ہے میں تو اسے اس لیے مارتی ہوں تاکہ یہ اقل مند ہو جائے اور یہ لشکر کو شکست فاش دے سکے اور کامیاب و کامران ہو کر اپنے گھر کو لوٹے جب اللہ تعالی نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق و صداقت اور رجد و ہدایت کا پیغام دے کر مبوض فرمایا اور لوگوں کے لیے بشیر و نظیر بنا کر بھیجا اور یہ حکم دیا کہ سب سے پہلے اپنے رشتداروں سے دینی دعوت کا آغاز کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو عبد المطلب کے مرد و زن اور چھوٹے اور بڑے سب کو جمع کر کے ارشاد فرمایا اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اے بنو عبد المطلب اہگاہ رہو میں اللہ کی جانب سے تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں قیامت کے روز صرف عمل ہی کام آئیں گے پھر انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور اپنی رسالت کا اقرار کرنے کی تلقیم کی ان میں سے بعض خوش قسمت لوگوں نے نور الہی کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا اور بعض بدقسمت اس روشنی سے محروم رہے لیکن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے پہلے ایمان لانے اور تصدیق کرنے والوں میں شامل ہونے کا شرف عظیم حاصل ہوا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا نوجوان بیٹا حضرت زبیر اسلام کی نورانی جماعت کے ساتھ مل گئے لیکن انہیں بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح پریش کی جانب سے بے شمار تکالیف کا سامنا کرنا پڑا لہذا اب رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام تر ترجیحات کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی جانب رضا الہی کے لیے ہجرت کا سفر اختیار کیا باوجود یہ کہ یہ عظیم خاتون اپنی عمر کی ساٹھ بہاریں دیکھ چکی تھی لیکن انہوں نے میدانِ ہائے جہاد میں ایسے ایسے کارنامے انجام دیئے جو تاریخ میں سنہرے بات کی حیثیت رکھتے ہیں جن میں غزوہ خندق کے کارنامے کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا آئیے تاریخ کے آئینے میں اس حیرت انگیز واقعے کا مشاہدہ کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی غزوے پر روانگے کا ارادہ کرتے تو مسلمان خواتین اور بچوں کی رہائش کا انتظام قلعے میں کرتے تاکہ دشمن انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے غزوہ خندق میں مدینہ کی تمام مسلمان خواتین اور بچوں کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قلعے میں محفوظ کر دیا گیا جو انہیں اپنے اجداد سے ورسے میں ملا تھا یہ قلعہ ہر طرف سے انتہائی محفوظ تھا مسلمان خدنق کے کنارے قریش کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے تھے دشمن کے بالمقابل آنے کی وجہ سے عورتوں اور بچوں کی طرف مکمل توجہ نہ ہو سکی ایک صبح مو اندھیرے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتی ہیں کہ قلعے کے نزدیک ایک سایہ متحرک ہے اور کسی کے پاؤں کی آہٹ بھی سنی غور سے دیکھا تو انہیں ایک شخص قلعے کی جانب بڑھتا ہوا دکھائی دیا اور وہ قلعے کے اندرونی حالات معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس کی حرکات دیکھ کر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ یہ تو اپنی قوم کے لئے جاسوسی کر رہا ہے اور یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ قلعے کے اندر کوئی مرد بھی ہے یا صرف عورتیں اور بچے ہیں اس وقت قلعے کے اندر کوئی مرد نہیں تھا جو عورتوں اور بچوں کی دفاع کے لئے آگے بڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کے مقابلے میں مصروف تھے اگر یہ دشمن قلعے کے اندرونی صورتحال سے آگاہ ہو کر اپنی قوم کو بتانے میں کامیاب ہو جاتا تو یقین یہودی موقع کو غنیمت جانتے ہوئے عورتوں اور بچوں کو قید کر لیتے اس نازخ موقع بر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لاتھی ہاتھ میں لی اور قلعے کے دروازی کی طرف پہنچ گئیں بڑی احتیاط کے ساتھ اس دروازے میں ایک چھوٹا سا سراخ کرنے میں کامیاب ہو گئیں اور اس میں سے دشمن کا بڑی احتیاط اور بیداری کے ساتھ انتظار کرتی رہی جب وہ قریب آ گیا تو انہوں نے زوردار لاتھی اس کے سر پر دے ماری اور وہ چکرا کر گر پڑا اس کے بعد تاپر توڑ لاتھیوں کی بوچھار کر دی یہاں تک کہ وہ موت کے موں میں چلا گیا آپ آگے بڑی چھوری سے اس کی گردن کاٹی اور قلعے کے اوپر سے سر نیچے پھینک دیا وہ لڑکھڑاتا ہوا ان یہودیوں کے سامنے جاگرہ جو اس کا شدت سے انتظار کر رہے تھے اپنے ساتھی کا سر دیکھ کر وہ گھبرا گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ قلعے کے اندر بھی مجاہدین موجود ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو قلعے میں اکیلا نہیں چھوڑا یہ صورتحال دیکھ کر وہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹ گئے اللہ تعالی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راضی ہو گیا بلا شباب رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمان خواتین کے لیے روشن مثال قائم کی اپنے اکلوت فرزن حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی احسن طریقے سے تربیت کی اپنے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو دیکھ کر انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا مشکلات و مسائد کو صبر و استقامت سے برداشت کیا اور تاریخ کے صفات میں یہ بات سبت ہو گئی کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلی عظیم خاتون ہیں جنہوں نے جرت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک مشرق کو موت کی گھاٹ ادار دیا اللہ تعالی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راضی ہو اللہ تعالی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضواللہ علیہ مجمعین کی صیرت متحرات کو اپنانے کی توفیق ادا فرمائے آمین السلام علیکم